ہیلو دوستو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤچین اس ہاؤلنگ کیو کی گہرائی کی طرف چلتا جا رہا تھا جہاں اسے کچھ وائٹ شیڈوز دیکھری کو ملتے ہیں یہاں ان وائٹ شیڈوز کی دالات کافی زارہ تھی جو کہ دیری دیری ہاؤچین پر باری پڑ رہے تھے لیکن ہاؤچین کے ایک نئے سکل لائٹ ریپل کی ویڈر سے وہ آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پا رہا تھا جبکہ ساتھی ساتھ اب تو ہاؤیو بھی بھی ہاؤچین کی برد کرنے کے لئے پہنچ گیا یہ دونوں ہی بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر موجود ایک ٹاور کے اندر آ جاتے ہیں جہاں اندر آتے ساتھ ان لوگوں کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ان لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ میں تم لوگوں کو ویلکم کرتی ہو ایٹرنل سلیپ کے اندر اب آگے رون ایکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم ریڈ ڈیمنز کو دیکھتے ہیں جو کہ انسانوں کی تلاش کرتے ہوئے آخر کار ہولین کیو تک پہنچ گئے تھے اور یہاں پر انہیں انسانوں کے فوٹ سٹیپس مل جاتے ہیں جس کے وجہ سے ریڈ ڈیمن لیڈر غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ انسان ہمارے کیو تک پہنچ گئے ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے چلو اندر جاؤ اور انہیں ڈونڈ کر مار دو جو کہتا ہے وہ ڈیمنز اندر کی طرف جم کرتے ہوئے انسانوں کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف ہم لیزین کو دیکھ رہے تھے جو کہ کیو کے اندر گہرائی میں جانا چاہتی تھی لیکن لنزوان اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو چکی ہو تم یہ کیا کر رہی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کچھ ہی دیر بعد چیخ بچنے والی ہے اگر تم نے اندر جانے کی غلطی کی تو تم ماری جاؤ گی جو سن کر لیزینوں سے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے پھر میں کیا کروں کیا تم دیکھ نہیں پا رہے کیا ہاؤ یو بھی بھی اچانک سے غائب ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ ہاؤچن ضرور کسی مسئیبت میں پڑ گیا ہوگا میں یہاں پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتی یہاں یہ دونوں ایک دوسری سیتی طرح کی باتیں کر ہی رہی تھے تب ہی اچانک کیرن ان دونوں سے کہتی ہے کہ خموش ہو جاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی آ چکا ہے جس پر تو وہاں پر مجھو سب لوگی کافی زرہ حیران ہو گئی تھی اس کے بعد سین شفٹ کر دوبارہ سے اسی ایٹرنل ٹاور پر آ گیا تھا جہاں ایک آواز ہاؤچن سے کہہ رہی تھی کہ میں تم لوگوں کو ایٹرنل سلیپ میں ویلکم کرتی ہوں آپ یہاں پر ہسٹری کے سب سے زرہ سٹرونگیس نیکرومینسر کی لیگسی کو سیکسیس کرنے کے لئے آئے ہوئے ہو جس کے لئے آپ کو انہیریٹنس ٹیس دینا ہوگا اور یہ کہتے ہیں ساتھی وہاں پر ہاؤچن کے سامنے کوئی سیڑھیا بن کر آ گئی تھی جو کہ ہاؤچن کو سیش تک لے کر جائیں گی یہاں ہاؤچن سٹرونگیس نیکرومینسر کے بارے میں سن کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دنیا کے سب سے زرہ سٹرونگیس نیکرومینسر کے بارے میں میں نے سنا تھا جس نے پورے کی پورے ہاف کانٹیننٹ کو انڈینڈ میں بدل دیا وہ بہت ہی زرہ پاورفول تھا اس کے طاقت اور ہو جانے کی وجہ سے کوئی بھی اسے نہیں ہرا سکتا اسے ہرانے کے لئے کئی سارے لوگوں نے اپنی قربانی دی تھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نیکرومینسر کی لیگسی یہاں پر دفن ہے یہ تو ایک بہت ہی زرہ ایمپورٹنٹ میشن ہے لگتا ہے مجھے یہاں سے جل سے جل نکل کر اپنے ڈیمر ہنٹنگ ٹاور کو ریپورٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکے کیونکہ اگر یہ لیگسی کسی خطرناک ہاتھوں میں پڑ گئی تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں رہے گا یہاں یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے ہاوچین ہاویوی سے کہتا ہے کہ ہاویوی فوراں دروازے کو توڑ دو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے جو سن کر ہاویوی نے بھی بلکل ایسا ہی کیا وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے سامنے موجود دروازے پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ دروازہ کافی زرہ سٹرونگ تھا وہ ہاویوی کے اٹیک کو کافی آسانی کے ساتھ ایبزورب کر کے الٹائنی لوگوں پر ترو کر دیتا ہے جو کہ سیدھا ہاوچین کی طرف آ رہا تھا یہاں پر ہاوچین کو بچانے کے لیے ہاویوی تیزی کے سار اپنی اٹیک کے سامنے آ گیا جس کے ویڈے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاویوی کے تو چھوٹ لگ چکی تھی ہاویوی کی آسی حالت دیکھ کر ہاوچینوں سے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاویوی کیا تم ٹھیک ہو جس پر ہاویوی میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں تب یہ اچانک یہاں پر دوبارہ اسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ہاوچین سے کہہ رہی تھی کہ ٹرائل ختم ہونے سے پہلے تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اور یہ کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہاویو اور ہاوچین کی باڈی ہوا میں فلوٹ کرنا شروع ہو گئی تھی جہاں ہاوچین حیران ہو تو بھی کہتا ہے کہ آخر یہ طاقت اتنی سٹرونگ کیسے ہے میں خود کی باڈی پر کنٹرول نہیں کر پا رہا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاور یہاں پر ہاوچین کو فلوٹ کراتے ہوئے آخر کار میدان تک لے آئی تھی جہاں پر اس کا انہیریٹنس ٹیسٹ ہوگا ہاوچین یہ سب سن کر کافی ذرا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اگر انہیریٹنس کی وجہ سے اس ٹاور کو معلوم ہو گیا کہ ہاوچین کے پاس لائٹ ایٹرویوشن ہے تو یہ ہاوچین کے لئے بلکل بھی ٹیک نہیں رہے گا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہاوچین کا انہیریٹنس ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ سسٹم وائس ہاوچین کا ٹیسٹ لینے کے بعد اچانک محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے پاس تو لائٹ ایٹرویوشن ہے یعنی کہ تم غلط جگہ پر آ چکے ہو تم نے یہاں پر آ کر اچا نہیں کیا تمہیں مرنا ہوگا جو سب کہنے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹاور آف ایٹرنیٹی نے خود بخود ہی خود کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیا تھا جو دیکھ کر ہاوچین کہتا ہے کہ یہ سب بلکل بھی ٹیک نہیں ہو رہا میں اس وقت اتنا زرہ کمزور ہوں کہ میں خود کو نہیں بچا سکتا جبکہ ہاویوی کی بھی حالت کافی زرہ خراب ہے یہاں اس سے پہلے کہ سیلف ڈسٹرک موڈ ایکٹیویٹ ہو پاتا تب یہ اچانک یہاں پر ہمیں کسی آدمی کے آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ فوراں رک جاؤ وہ لڑکی یہ آواز سنتے ہوئے کہتی ہے کہ جیسے آپ کا حکم اور یہ کہتے ساتھی وہ اس کمانڈ آپشن کو ڈسائبل کر دیتی ہے جو دیکھ کر تو ہاوچین اور ہاویوی کافی ذرہ حیران ہو گئی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں پر یہ سب چل کے آ رہا ہے کیونکہ اب وہاں پر ان لوگوں کو کسی اور آدمی کے آواز سنائی دی رہی تھی جبکہ آس پاس کی جگہ بھی خود بخود ریکاور ہونا شروع ہو جاتی ہے ساتھی ہم دیکھتے کہ وہ وائس آوچین سے کہہ رہی تھی کہ تم تو گارڈ آف لائٹ کے سکسیسر ہو مجھے یقین نہیں آتا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہے مجھے تم جیسے ایک آئیڈیال ڈیسپل مل گیا لڑکے تمہیں زیارہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے پاس کس چیز کی پاور ہے یا تم کہاں سے ملونگ کرتے ہو اگر تم مجھے خود کا ماسٹر سیلیکٹ کر لیتے ہو تو میں تم سے وارا کرتا ہوں کہ میں تمہیں خود جیسا بنا لوں گا تم ہسٹری کے سب سے پہلے لائٹ نیکرو مینسر بنو گے تم سے طاقتور کوئی نہیں ہوگا تم ایون مجھے بھی سرپاس کر دو گی میری ساری کی ساری لیگیسی تمہیں مل جائے گی ہاؤچین اس کے بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم یہ کس طرح کا مزا کر رہے ہو لائٹ نیکرو مینسر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور تم ہو کون جو سن کر وہ آدمی ہستے ہوئے یہاں پر دیری دیری ہاؤچین کے سامنے آنا شروع ہو گیا تھا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے تم مجھے الیکٹرولیکس یا پھر گوڈ الیکس کہہ سکتے ہو یہاں اس کے یہ کہتے ہیں ساتھی سین شیفٹو کر دوسری طرف ریک ڈیمنز پر آ جاتا ہے جو کہ کیو کے اندر آ چکے تھے اور وہ یہاں پر ہاؤچین کے دوستوں کی تلاش کر رہے ہیں لیکن ہاؤچین کے دوست بھی خود کو بچانے کیلئے دور جا کر چھپ گئے تھے یہاں اس سے پہلے کہ وہ ریڈ ڈیمنز ہاؤچین کے دوستوں تک پہنچ باتے تب ہی اچانک انہیں اپنے بائیوں کی لاشیں مل گئی تھی جنہیں وہ ریڈ ڈیمنز اپنے سامنے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ ضرور ہمارے بائیوں کو مار کر وہ لوگ اس خیو کی گہرائی میں ہی گئے ہوں گے ہمیں بھی انسانوں کو ڈھونڈ کر جان سے مار دینا چاہیے اور یہ کہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ابھی ہاؤچین کے پیچھے روانہ ہونے والے تھے یہ بات لیزین کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی جبکہ سیمے بھی یہاں پر یہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ وقت کیوں برباد کر رہے ہیں ہم لوگوں کو حملہ کر کے انہیں جان سے مار دینا چاہیے پر لینزوان اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی بے وکوف ہی مت کرو کیونکہ یہ ڈیمنز تو بلکل بے وکوف ہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہاں کچھ دیر بعد چیخ بہشنے والی ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ اس چیخ کے بعد کیا ہوگا یہ سب کے سب مارے جائیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا یا پیر اگر یہ لوگ بچ بھی گئے تو یہ لگ کافی ذرا انجٹ ہوگے تو ہمیں نہیں آسانے کے ساتھ ہرا سکتے ہیں یہاں لینزوان کا یہ پلان کافی اچھا تھا کیرن بھی اس کے ساتھ ایگری کرتی تھی اس لئے وہ چیخ کا انتظار کر رہے تھے لیکن یہاں وقت پورا ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار چیخ نہیں بشتی جو بعد لینزوان اور کیرن کو تو کافی ذرا حیران کر دیتی ہے لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیمی سے تھوڑی سی آواز ہو گئی تھی جس کے وجہ سے ریڈ ڈیمنز کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے پیچھے وہاں پر کوئی موجود ہے دوسری طرف سین شفر کر ہاؤچین پر آ گیا تھا جو کہ اپنے سامنے گوڈ الیکس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس نے کانٹینٹ کے آدھی انسانوں کو انڈیڈ میں بدل دیا تھا یہاں پر ہاؤچین کی یہ کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈ الیکس اچانک سے ٹرانسفورم ہو کر ایک سکل بیچ میں بدل جاتا ہے جسے دیکھ کر تو ہاویو اس کا مزاگ بناتے ہو فوراں اس کے پاس آ کر ابھی اسے کھانے ہی والا تھا لیکن یہاں پر گوڈ الیکس اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہو اسے فوراں پیچھے ہٹا دیتا ہے ساتھی سار وہ ہاویو اسی کہتا ہے کہ کیا تم بے وکوف ہو تم نے مجھے کھانے کیمت کیسے کی شکر کرو کہ آج میرا مود اچھا ہے تو میں اس لئے تمہیں جانے دے رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے گوڈ الیکس یہاں پر دیرے دیرے سے ہاوچین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہاوچین بتاؤ کہ آخری تم نے کیا فیصلہ کیا اگر تم مجھے اپنا ماسٹر چوز کر لیتے ہو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تمہیں اسی ٹرنڈیٹی ٹاور کے سارے کے سارے پاورز مل جائے گی ایون کی میری ساری لیگیسی بھی تمہیں مل جائے گی تم ہسٹری کے سب سے زیارہ سرونگسٹ وارئر بن جاؤگے تمہیں کوئی نہیں ہرا پائے گا جو سن کر ہاوچین گہری سوچ میں پڑ گیا تھا اس کے بعد وہ گوڈ الیکس کو منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارا سیکسیسر نہیں بننا چاہتا کیونکہ تم وہ انسان تھی جس نے طاقت کی لالچ میں آدھی سے زیارہ کانٹینینٹ کو ڈسٹرائی کر دیا تھا میں لوگوں کی لاشوں پر چڑھتے ہوئے خود کو طاقتور نہیں بنانا چاہتا اس لئے میں تمہیں ماسٹر ایکسیپ نہیں کر سکتا ہاوچین کی یہ بات سن کر گوڈ الیکس یہاں پر ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی سچائی بات میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اور یہ کہتے ہیں سادھی ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈ الیکس نے یہاں پر اپنی کچھ پاورز ایکٹیویٹ کر دیتی سادھی سار وہ ہاوچین سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں باقی کے نورمل نیکرو مینسر جیسا نہیں ہوں میری طاقت کا کوئی حساب نہیں جو کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہاوچین کے آس پاس کی جگہ نے چمکنا شروع کر دیا تھا جسے دیکھ کر ہاوچین حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو لائٹ انرجی ہے آخری اس کو لائٹ انرجی منپولیٹ کرنے کیسے آگئی جس پر گوڈ الیکس جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس گوڈز کی پاور ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور یہ کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہاوچین نے ہوا میں فلوٹ کرنا شروع کر دیا تھا ساتھی ساتھ ہاوچین کی سوڈ آف میریکل ہاوچین کا ہولی فرنس اور اس کی لائٹ فیری بھی نکل کر اس کی باڈی سے باہر آ گئی تھی ہاوچین تو یہ سب دیکھر کافی ذرا حیران تھا کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچین کا ہولی فرنس دیری دیری کر کے اپگریٹ ہو رہا تھا صرف ہولی فرنس ہی نہیں بلکہ وہاں پر موجود ہاوچین کی سوڈ آف میریکل اور ایون کی لائٹ فیری بھی دیری دیری اپگریٹ ہو گئی گوڑ الیکس ہاوچین سی کہہ رہا تھا کہ میری طاقت کے سامنے یہ معمولی سی چیزیں کچھ بھی نہیں میں کسی بھی ایلیمنٹ کو مینپولیٹ کر کے اپگریٹ کر سکتا ہوں اگر تم میرے ساتھ آگئی تو تمہیں پاورز کی کوئی کمی نہیں ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہوئے ہاوچین کی یہاں پر سپیریچول پاور بڑھتے ہوئے 3999 پر پہنچ گئی جو کہ ایک فیفت گریٹ کے واریر کی پیک پوائنٹ ہے اس سے زیرا کی سپیریچول پاور تو کسی کے پاس ہوئی نہیں سکتی ہاوچین یہ سب دیکھ کر کافی زیرا سپرائز لگ رہا تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوتا لیکن اس سے بھی بڑا سپرائز اسے تب پڑا جب اس کی انیٹ سپیریچول پاور بھی بڑھتے ہوئے سیڈا 99 پر پہنچ گئی ہاوچین کہتا ہے کہ یہ بلکل بھی کوئی معمولی بات نہیں مجھے سمجھ نیارہ کہ آخر یہ اتنی بڑی گوڈلی چیزیں کیسے پرفورم کر پا رہا ہے جبکہ گوڈلیکس یہاں پر ہاوچین کو دوبارہ سے نیچے اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ اب آگے کا فیصلہ تم پر ہے تم ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اگر تمہیں میری یہ گفت سچے لگ رہے ہیں تو یقیناً تم مجھے اپنا ماسٹر بنا سکتے ہو جو سن کر ہاوچین کہتا ہے کہ بے شک یہ گفت تو کافی ذرا کمال کے ہے اگر یہ گفت مجھے کوئی ایک اچھا انسان پروائیڈ کرتا تو یقیناً میں اس کی بات مان لیتا کیونکہ اس کا استعمال کر کے میں ڈیمز کو آسانی کے ساتھ ہرا سکتا ہوں پر ایلکس کوئی اچھا انسان نہیں تھا اس نے نیکرو مینسر کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہاف کانٹیننٹ کو انڈیڈ میں بدل دیا تھا میں ان بری باتوں کو بلکل بھی نہیں بھولا سکتا جبکہ دوسری طرف ایلکس لگاتار ہاوچین سے سوال کرتے ہو یہی پوشا آتا کہ بتاؤ بچے کیا اب تم مجھے اپنا ماسٹر قبول کرتے ہو جو سن کر ہاوچین اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے مجھے جل سے جلد الائنس کو اس کے بارے میں ریپورٹ کرنا ہوگا یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے ہاوچین یہاں پر گوڑی لیکس سے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے مجھے ماف کر دینا ابھی کے لیے میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا جو سن کر تو گوڑی لیکس ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا اور اس کے باوجود بھی تمہارا مائنڈ نہیں بدلا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا یقیناً میں تمہیں کبھی نہ کبھی ایمپریس تو کر ہی دوں گا جس کے بعد تمہیں اس ایٹرنیٹی ٹاور میں واپس آوگے اور میری طاقت حاصل کروگے جو سن کر ہاوچین ایک بار پھر سے کہتا ہے مجھے ماف کر دینا لیکن میں آپ سے ابھی کے لیے کوئی بھی وعدہ نہیں کر سکتا ساتھی ہاوچین یہاں پر کہتا ہے کہ اس ٹاور سے باہر میرے کچھ دوست موجود ہے جن کا خیال رکھنے کے لیے مجھے اب یہاں سے روانہ ہونا ہوگا گوڑی لیکس یہاں پر ہاوچین کی باتیں سنتے ہوئے کہتا ہے چونکہ اب تمہیں میں اپنا ڈیسائپل بنانا چاہتا ہوں اس لئے مجھے تمہاری بات ماننی ہی ہوگی اگر تم چاہو تو تم یہاں سے جا سکتے ہو ساتھی سار وہ ہاوچین کو بتاتا ہے کہ ایک بار جب تم اس دروازے سے نکل جاؤگے تو یہ ٹاور آف ایٹرنیٹی جی اچانک سے ہیڈر ہو جائے گا تاکہ یہاں پر تمہاری علاوہ کوئی اور نہ آسکے ہو چاہے تو وہ بھی تمہارے ساتھ اس ٹیس کو دے سکتے ہیں ہاوچین یہاں پر گوڑی لیکس کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ تھینکیو ایلڈر میری باتوں کو سمجھنے کے لیے ساتھی ہاوچین اپنے من میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب مجھے جل سے جل یہاں سے نکل جانا چاہیے میں یہاں پر زیادہ وقت زیادہ نہیں کر سکتا جو کہتے وہ تیزی کے ساتھ سیڑیوں کا استعمال کرتے اس دروازے کے پار آ گیا لیکن دروازے کے پار آتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اصل میں گوڑی لیکس کی ایک چال تھی ہاوچین کسی اور جگہ پر پہنچ گیا بجائے اس کی کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جائے ساتھی یہاں زمین کے نیچے سے ایک پزل میز نکل کر ہاوچین کے سامنے آ گیا تھا جبکہ ہاوچین کو دوبارہ اسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ہاوچین سے کہہ رہی تھی کہ اب تمہارا ایکزیمنیشن شروع ہوا تمہیں اس پزل میز کے دوران سے گزرتے ہوئے دوسری طرف نکلنا ہوگا لیکن یاد رکھنا یہاں کی بھی کچھ رولز ہے تم ہوا میں نہیں اڑ سکتے اس ٹیس کے دوران تم اپنے دوستوں کی بھی مرد نہیں لے سکتے یا پھر تمہارا بیسٹ بھی تمہاری مرد نہیں کر سکتا اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم فیل ہو جاؤگے پر اگر تم بینا کوئی رول توڑے ہوئی اس اگزیمن کو پاس کر لیتے ہو تو تمہیں ساری کی ساری انہیریٹینس لیگسی مل جائے گی جو سن کر ہاوچین حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سینئر اب یہ کیا کر رہے ہیں جس پر گوڑے لیکس یہاں پر ایک بار پھر سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میری انڈیڈ کی آرمی میرا انڈیڈ کا کینڈم میری ساری کی ساری لیگسی یہ تمہیں لے کر ہی جانی ہوگی کیونکہ میری ڈیف سلیپ میں جانے سے پہلے ہی یہ رول سیٹ ہو چکے تھے تم یہاں ٹاور آف ایٹرنیٹی سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتے تمہیں اگر یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں اس اگزیم کو پاس کرنا ہوگا میری لیگسی حاصل کرنی ہوگی اس کے بعد ہی اس ٹاور آف ایٹرنیٹی سے تم زندہ جا سکتے ہو جو سن کر ہاوچین مجبورن اگزیم کو دینے کے لیے آگے کی طرف روانہ ہو گیا تھا لیکن اچانک سے اس کا چین لنک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھر ہاوچین سمجھ گیا کہ میرے دوستوں پر مصیبت آ چکی ہے جو سن کر ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بات سشتی ہاوچین کے دوستوں پر ریڈ ڈیمنز کا حملہ ہو چکا تھا اور چونکہ ریڈ ڈیمنز ایک سیکس گریٹ کے ڈیمنز ہے اس لئے یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے میں ان لوگوں کو کافی مشکل ہو رہی تھی پر ٹیم ایفرٹس کی وجہ سے یہ کسی طرح سے ایک دوسرے کی جان بچاتے ہوئے ریڈ ڈیمنز کا مقابلہ کر رہے تھے جو سب دیکھر ہاوچین کہتا ہے کہ کیرن تم کچھ دیر تک خود کو سنبھال کر رکھو میں جلدی وہاں پر آؤں گا یہ کہتے ہوئے ہاوچین اس ٹیس کو پاس کرنے کے لئے تیزی کے ساتھ آگے کی طرف باگتا جا رہا تھا جبکہ ساتھی ساتھ ہمیں یہاں پر گاڈ الیکس کی باتیں بھی سنائی دے رہی تھی جو کہ ہاوچین سے کہہ رہا تھا کہ ہاوچین ہار مت ماننا مجھے معلوم ہے کہ تم اس ٹیس کو پاس کر سکتے ہو میرا بڑا سا ایمپائر اور میری بڑی آرمی تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے یہاں گاڈ الیکس کی انی باتوں کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے